اب ٹرکی نے بغیر کسی شرط کے بغیر کسی شرط کے بغیر فلسطینیوں کو حقوق دلوائے یک طرفہ اسرائیل سے تعلقات بحال کر لیا تو اس بارے میں اب سارے نام نے حادثیہ سی مفقرین کا کیا کہہ رہا ہے پاکستان کا وہ بلوک جو بننے سے پہلی ٹوڑی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے ٹرکی، ایران، چائنہ اور پاکستان کے بلوک کی بڑھ کے مار کر ہم نے سعودی عربیہ کو بھی نناز کیا پاکستان کو کیا فائدہ ملا اس کا الججیرہ نے یہ خبر دیا ہے کہ دو سال بعد پھر ٹرکی اپنا راجدوت اجرائیل میں بھیج رہا ہے اس خبر نے پورے بیشو کو چوکا کے رکھ دیا ہے دراصل ٹرکی سعودی عرب کی جگہ خود مسلم دیسوں کا چودھری بننا چاہتا تھا یہی کارن ہے کہ کاسمیر کا بسیش درجہ جب بھارت نے سمبت کیا تھا تو پاکستان کے بعد ٹرکی نے ہی اس کا کھل کر بیرود کیا تھا باقی سب ہی پچپن مسلم دیس بھارت کا اندرونی معاملہ مان کر خاموس رہے تھے آج کی اس ویڈیو بلاگ میں ہم یہ جاننے کا پریاس کریں گے کہ جس ٹرکی کے بل پر پاکستان کاسمیر مدے کو جندہ رکھنا چاہتا تھا جس ٹرکی پر بھروسہ کر کے پاکستان مسلم دیسوں کا ایک الگ گٹ بنانے کی چکر میں سعودی عربیہ اور یوئی جیسے اپنے پرانے دوستوں کو چھوڑنے میں لگا تھا کیا وہی ٹرکی پاکستان کو دھوکھا دیا ہے اس کے علاوے ہم یہ بھی جاننے کا پریاس کریں گے کہ آخر پاکستان کو عجرائل کو مانتہ دینے میں کیا ہیچ کی چاہت ہے اس کی چرچہ ہم ویڈیو کے انت میں کریں گے اس کے پہلے پاکستان میڈیا میں اس پر کیا چرچہ ہو رہی ہے آئیے سنتے ہیں اب آپ کو میں چند چیزیں بتاؤں کہ متحدہ عرب مہارات کے اسرائیل کو تسکیم کرنے کے بعد عرب ممالک پر فلسطین سے گرداری اور ان کی پیٹ میں چھرا گھوپنے کے الزامات لگانے والے طیب اردگان نے امریکی پابندیاں لگنے کے اگلے دل اسرائیل سے دو سال سے منقطع تعلقات اچانک بحال کر کے پاکستان سمیت دنیا بھر کو حیران کر دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ایسا کرنے سے مشہ کے وسطہ کی انتہائی پیچیدہ سیاست تو مزید پیچیدہ ہو جائے گی کیا طیب اردگان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ تناؤ کی پالسی سے انہوں نے ٹرکی کو دنیا میں تنہا کر دیا آئیسولیٹ کر دیا سعودی ریبیا سے ٹرکی کی لڑائی آرمینیا سے ان کی لڑائی فرانس سے ان کا پھنڈا گریس سے ان کا پھنڈا سائپرس سے ان کی لڑائی مصر شام اور لیبیا سمیت دنیا بھر میں تناظات کے اندر ترکی کا کردار اور اب امریکہ کی طرف سے پابندی ہے ان تمام لڑائیوں کا مقصد کیا اسلامی دنیا کو گمراہ کرنا تھا اب ٹرکی نے بغیر کسی شرط کے بغیر کسی شرط کے بغیر فلسطینیوں کو حقوق دلوائے یک طرفہ اسرائیل سے تعلقات بحال کر لیا تو اس بارے میں اب سارے نام نے ہاتھ سیاسی مفقرین کا کیا کہنا ہے پاکستان کا وہ بلوک جو بننے سے پہلے ہی ٹوڑ گیا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ٹرکی ایران چائنہ اور پاکستان کے بلوک کی بڑھ کے مار کر ہم نے سعودی عربیہ کو بھی نناز کیا پاکستان کو کیا فائدہ ملا اس کا جب عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو ٹرکی کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ تاریخ اور خطے کی عوام کا ضمیر متحدہ عرب امارات کے اس منافقانہ طرز عمل کو فراموش نہیں کرے گا اور اسے کبھی معاف نہیں کرے گا جو اس نے اپنے نیرو انٹریس کے لیے فلسطینی مقاصد کے ساتھ گداری کر کے کی طیب اردگان نے تو عرب امارات کے ساتھ اپنے تعلقات موطل کرنے کی بھی دھمکی دے ڈالی ایسا انہوں نے کیوں کیا وہ کون سے مقاصد ہیں جو طیب اردگان نے حاصل کر لیے اور اپنا سفیر تل عویب بھیج دیا کیوں چلا گیا تل عویب اب تلقی کا سفیر کہاں ہے نا وہ فلسطین کا قوز کہاں ہے خطے لوگوں کا ضمیر کوئی اور کرے تو امت کا قدار اور بھائی صاحب کرے تو امت کے لیڈر بھائی یہ کیا مزاق ہے بھائی کس کو بیوکو بنا رہے ہو کس کو بدو بنا رہے ہو اگر عرب امارات اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے پہ منافق تھے تو پھر اردگان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے آپ مجھے رائے دیں میں آپ کو نہیں رائے دے گا انہوں نے تو کر لیا بغیر کسی کنڈیشن کے اپنا سفیر بھیج دیا تل عویب میں اس پہ کوئی خبر آئی اس پہ کوئی اخباروں میں چرچہ ہوا اس میں کوئی مناظرے ہوئے ٹیلیویشن کے پر نہیں کیوں ہمیں سوٹ نہیں کرتا کیا آپ کو پتا ہے کہ دوہزار پانچ میں جنرل مشرف کے دور میں جب اسرائیل سے تعلقات کی بات چلی تھی اور میاں خرشید محمد قصوری اور اسرائیل کے وزیر خارجہ نے تاریخ میں پہلی دفعہ سرکاری طور پر ہاتھ ملائے تھے تو اس کوشش کے پیچھے ٹرکی کے وزیر آزم طیب اردگان کا بھی بہت رول تھا اس کا اقرار وہاں کے بڑے میڈلیز کے جو ہیں سینئر ڈپلومیٹس کر چکے ہیں اس وقت اسرائیل نے طیب اردگان کو پاکستان تعلقات مابستہ کرنے پر کیونسا لولی پاپ دیا تھا انہیں ایسا کیوں کیا کیا وہ پاکستان کی محبت تھی کیا وہ ٹرکی کا مفادہ تھا یا اسرائیل کا مطالبہ تھا کوئی ہے جو اس حقیقت سے پرتا اٹھائے گا ٹرکی اور اسرائیل کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ موجود ہے جی فری ٹریڈ ایگریمنٹ موجود ہے جو جیسا پاکستان اور چائنہ کے بیچ میں اب مستہ یہ ہے کہ جو خطرات پاکستان کو لاحق ہے پوری دنیا سمیت مشرق وستہ میں نئی صف بندیاں ہو گئی ہیں جیو سٹریڈیجک تبدیلیاں ایک ایسے وقت پہ ہو رہی ہیں جب دنیا وبا کی وجہ سے انسانی تاریخ کے ایک مشکل دور سے گزارے ہیں اب لوگوں کو گیاٹھی ہوگا کہ کل سنتاون اسلامی دیسوں میں سے پاکستان ہی ایک ایسا اسلامی دیس ہے جس کے پاس نکولیر پاور ہے اس نکولیر پاور کے بل پر پاکستان پاکستان کی شروع سے ہی یہ منصہ رہی ہے کہ سارے مسلم دیس اس کو اپنا چودری مال لے پر ایسا ہو نہیں پا رہا تھا پاکستان کی انہیں مسلم دیسوں پر اتیردھک آرثک نیر بھرتا ہے اور ساتھ ہی پاکستان پر الگاوادیوں اور آتنگوادیوں کو پناہ دینے کا ٹھپا لگا ہوا ہے کچھ اسی پرکار کا خواب ترکی بھی بیشیز کا تب سے جب سے وہاں کے راشپتی تیب اردگان بنے ہیں دیکھنے لگا تھا اسی خواب کو اصلی جامہ پہنانے کے لیے دونوں دیس پاکستان اور ترکی ایک ساتھ آئے تھے اور برطمان کے مسلم دیسوں کے چودری سعودی عربیہ سے دھیرے دھیرے اپنی دوری بنانے لگے تھے ترکی نے اجرائیل دوارہ گازہ پٹی پر کیے گئے 2018 میں بمباری کے کارن اپنا راجدود اجرائیل سے واپس بلالیا تھا پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ ترکی نے اپنا راجدود واپس بھیج دیا دراصل ترکی کا پاکستان کو چھوٹ کر کوئی دوست بچا ہی نہیں ہے چودری بننے کے چکر میں ترکی نے پرانس گریس آرمینیا سیریہ آدھی سب سے پنگا لے لیا ہے اور اوپر سے ایس 400 مسائل ڈیفنس سسٹم جو وہ رسیا سے کھریدنے جا رہا ہے اس سے امریکہ بھی نراج ہو گیا ہے اور ترکی پر پرتبند لگا دیا ہے جبکی ترکی نیٹو کا سدس ہے نیٹو میں ابھی تیس دیش سامل ہے اور ان سبھی دیشوں نے ایک قرار کر رکھا ہے کہ ایک دیش پر حملہ ہونے پر دوسرا دیش مدد کرے گا اس کے باوجود بھی ترکی اور امریکہ نیٹو کے سدس ہوتے ہوئے بھی امریکہ نے ترکی پر پرتبند لگا دیا ہے حالانکہ وہی مسائل ڈیفنس سسٹم اس 400 رسیا سے بھارت بھی خرید رہا ہے لیکن امریکہ بھارت کی اور آنکھ موندے ہوئے ہے اگر اتحاس میں کے بیج بیباد کا بیج سن 1947 میں ہی بہ دیا گیا تھا جب یونائٹیڈ نیشن نے پھلیسٹین کو دوئیسوں میں بانٹا بڑے 56% دیشے پر اہودی لوگوں کو کبجہ دیا گیا جہاں پر 1947 میں اجرائیل دیش کا جنم ہوا 64% پر مسلم لوگوں کا ہی کبجہ رہا جو آج بھی پھلیسٹین کے نام سے جانا جاتا ہے عرب دیش اس بٹوارے سے خوش نہیں تھے کیونکہ عرب دیشوں سے تعلقات رکھنے والے مرشب لوگوں کی آبادی پھلیسٹین میں زیادہ تھی اور بٹوارے کے پورو ان کا کبجہ 94% پر تھا پر ان کو حصے میں 44% ہی ملا اس کارن پھلیسٹین اور عرب دیشوں میں لمبے سمیت تک بیباد چلا بعد میں کئی سمجھوتے بھی ہوئے پر آج بھی گاجہ پٹی کو لے کر بیباد خائم ہے چونکہ اجرائی پھلیسٹین کے مسئلے کو آج بھی لٹکا کر رکھا ہے جس کی بھوسنکھے کبادی مسلمانوں کی ہے اسی کارن مسلمانوں کے ہیمایت میں پاکیتان آج بھی اسرائیل کو مانتہ دینے سے ہیچک رہا ہے پر ان مسلم دیش اسرائیل کے رسوخ کو دیکھتے ہوئے دھیرے دھیرے مانتہ دے رہے ہیں اور ان مانتہ دینے والے دیشوں میں ترکی سب سے آگے ہے اب ترکی اسرائیل میں اپنا راجدود بھیج کر اسرائیل سے اپنا سمند اچھا اور کرنا چاہتا ہے تاکی امریکہ سے اپنا سمند سدھار سکے آپ لوگوں کو گیات ہوگا کہ امریکہ میں یہودی لائیوی سب سے زیادہ پرخار ہے اور سادہ پرخواکاری ہے جہاں تک بھارت کا سوال ہے بھارت کا اجرائیل سے اور پھر ستین سے لمبے سمیہ سے سمند اچھے چلے آ رہے ہیں آج کے لیے بس اتنا آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تکہ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے